بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس نیو میتھمیٹکس کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونٹ 5 کے ریوے ایکسرسائز کرنے والے ہیں تو ریوے ایکسرسائز 5 میں جب پہلا کوسس ہے آپ کے پاس true and false کا ہے تو ہمیں اس میں سٹیٹمنٹس بتانی ہے کہ true ہیں یا false ہیں ٹھیک ہے تو فرس سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اچ سی اف وائی سکر مائنس 4 is y مائنس 2 اچھا وائی سکر مائنس 4 and y مائنس 2 is y مائنس 2 آپ کو پتا ہے کہ جو کومن فیکٹرز ہوتے ہیں اچ سی و اس سے بنتا ہے تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہاں آپ کے پاس a سکر مائنس b سکر کا فارمولہ بن رہا ہے جس میں آپ کے پاس ایک فیکٹر آئے گا y مائنس 2 اور دوسرا فیکٹر اس کا آئے گا y پلس 2 ٹھیک ہے اس ایکسپیشن کا ٹھیک ہے تو اس میں کومن آپ کے پاس y مائنس 2 آ جائے گا یہاں پر بھی y مائنس 2 کومن it means کہ یہ آپ کا ٹرو ہے ٹھیک ہے نیکس جو آپ کے پاس ہے وہ ہے hcf of a کیوب مائنس 1 and a سکر مائنس 1 is a پلس 1 تو a کیوب مائنس 1 جو ہے وہ آپ کا فارمولہ بن رہا ہے a کیوب مائنس b کیوب کا ٹھیک ہے تو a کیوب مائنس b کیوب کا فارمولہ آپ کو پتا ہے a مائنس b ٹھیک ہے انٹو a سکوئر پلس a b پلس b سکوئر تو یہاں انہوں نے کہا کہ hcf جو ہے وہ a پلس 1 ہے ٹھیک ہے means hcf جو ہے وہ a پلس 1 ہے ٹھیک ہے جبکہ یہاں فیکٹر جو ہے وہ a مائنس 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے پاس a سکوئر پلس a پلس 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو means یہ فیکٹر ہی نہیں آ رہا آپ کا تو یہ common کیسے آئے گا ٹھیک ہے hcf نہیں ہو سکتا second statement آپ کی جو ہے وہ false ہے ٹھیک ہے باقی یہ کہ hcf وغیرہ lcm وغیرہ نکالنے کا پورا طریقہ میں آپ کو پہلے exercises میں سمجھا چکا ہوں اگر وہ exercises آتی ہوں گی تو آپ یہ اس کو آسانی سے کر سکیں گے ٹھیک ہے lcm of x cube plus 1 and x plus 1 is x cube plus 1 ٹھیک ہے اچھا تو یہاں آپ lcm نکالنے اور lcm کو پتا ہے کہ آپ common اور non common factors دونوں کو جو ہے وہ multiply کر دیتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب common نکالتے ہیں تو highest power لیتے ہیں تو یہاں highest power x cube اور x میں x x cube اور x میں x cube ہے اور 1 اور 1 common ہے تو یہ lcm ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے بھی اور اگر ہم factors نکال لیں اس کے تو x plus ہونے ہمارے پاس یہ آ رہے ٹھیک ہے اور x cube plus b cube کا factors ہمارے پاس آ جائیں گے x plus 1 ٹھیک ہے into x square minus x y plus y square ٹھیک ہے اس کا factor آپ کے پاس x plus 1 ہے ٹھیک ہے یہ دونوں common ہو جائیں گے ایک ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ الگ سے ہے تو اس کو اور اس کو جو common اور non common کا multiply کرنا تو ہمارے پاس x cube plus 1 یعنی x cube plus 1 ہی ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہی lcm ہے number 4 آپ کے پاس lcm of x raise the power 4 minus y raise the power 4 and x square minus y square is x square plus y square ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ٹھیک ہے lcm یہاں اگر اس کے ہم factor کریں تو ہمارے پاس x square plus y square x square minus y square آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں lcm معلوم کرنا ہے تو lcm صرف یہ نہیں ہو اس لئے کہ common ہمارے پاس factors جائیں گے وہ آئیں گے x square minus y square اور non common ہمارے پاس جو آ جائے گا x square plus y square تو ان دونوں کا جو product ہے وہ ہمارے پاس lcm ہوگا common non common دونوں کا تو یہاں صرف non common لکھا ہے common نہیں لکھا means یہ false ٹھیک ہے اچھا 5 fifth آپ کے پاس hcf of a square plus 4 a plus 3 and a square plus 5 a plus 6 is a plus 3 یہاں middle term کو ہم break کریں گے ٹھیک ہے تو middle term کو اگر ہم break کریں تو ہمارے پاس بیچ میں ادھر آ جائے گا plus 3 a plus a ٹھیک ہے یہاں plus 3 اور یہاں a square ٹھیک ہے دوسری والی ماں ہمارے پاس آ جائے گا a square plus 3 a plus 2 a plus 6 ٹھیک ہے تو یہاں دونوں میں آپ کا a plus 3 جو ہے وہ common نکل رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی یہاں hcf پوچھا ہے تو یہی common ہے آپ کا hcf means کہ یہاں آپ کی یہ جو statement ہے کہ true ہے ٹھیک ہے تو پہلی آپ کی statement true تھی دوسری آپ کے false تھی اسری آپ کے true چوتھی false اور پانچویں آپ کے true ہوگئی ٹھیک ہے second question fill in the blanks آپ کے پاس first آپ کے پاس ہے there are dash methods to be used to find the hcf of polynomials تو اس کان سارے 2 ایک آپ کا division method ہے ایک ہے factorization methods hcf multiply by hcf of two polynomials is equal to یہ آپ کے پاس آ جائے گا polynomial 1 جس کو ہم px کہتے ہیں اور multiply by دوسری second polynomial جس کو ہم qx کہتے ہیں ٹھیک ہے hcf of y square minus 5y and y plus 6 and y plus 2 is تو یہ تینوں اگر آپ اس کو solve کریں تو اس میں کوئی factor جو ہے وہ common نہیں آئے گا جب factor کوئی common نہیں آتا تو hcf 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے lcm of y square plus 3y plus 3 and y square plus 5y plus 6 is ٹھیک ہے تو یہاں جب آپ اس کو factorize کریں گے ٹھیک ہے یہ middle term سے ٹھیک ہے یہ بھی middle term سے break ہو کے factorize ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں جب آپ اس کو factorize کریں گے تو آپ کے پاس جو factorز آئیں گے اس میں بلکہ اس کو یہاں کر بھی لیتے ہیں y square plus 2y plus y plus 2y ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے پاس آ جائے گا y square plus 3y plus 2y بلکہ اس کا پہلے 2y کو ہی ہم پہلے لکھنے ہیں ڈھیک ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس جو ہے x plus 2 common آ جائے گا وائی پلس ٹو سوری وائی پلس ٹو کامان آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں یہ دونوں ادھر جو ہے وہ کامان آئیں گے اس کے علاوہ وائی پلس ٹو ایک اور وائی پلس تھری ٹھیک ہے بلکہ یہاں اس کو بنا بھی لیتے ہیں پر آسکر کام کر لیں اس پہ ٹھیک ہے اس کا آپ کے پاس آ جائے گا وائی انٹو وائی پلس ٹو ٹھیک ہے اور یہاں آ جائے گا پلس ٹو وائی پلس ٹو ٹھیک ہے تو یہاں دو فیکٹرز آپ کے بنا ہیں وائی پلس ٹو کے ادھر بھی اسی طرح آئے گا وائی انٹو وائی پلس ٹو پلس تھری وائی پلس ٹو ٹھیک ہے وائی پلس ٹو کے یہاں دو فیکٹرز بن جائیں گے ٹھیک ہے اور وائی پلس ٹری ایک اور بنے گا وائی پلس ٹو جو ہے وہ ایک کومن ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے نون کومن ہوگا وائی پلس ٹری تو مینز یہاں پر جو آپ کے پاس اس کا جو ال سی ام آئے گا ال سی ام ان دونوں کا وہ ہوگا وائی پلس ٹو انٹو وائی پلس ٹو انٹو وائی پلس 3 اس کا اپس آب بھی کر لیے گا میں نے تھوڑا بہت اشارہ بھی دے دیا آپ کو انشاءاللہ یہاں آپ اس کو صحیح کر لیں ٹھیک ہے ایچ سی ایف و آئی سکائر مائنس ون اپن و آئی سکائر و آئی پلس ون اپن و آئی اس کا ایچ سی ایف ہمیں نکالنا ہے تو ہائیسٹ کومن فیکٹر اس میں اے پلس بی اور ملے لگے گا یہاں پہ تو اے سکائر مائنس بی سکائر میں کومن جو ہے اس کا فیکٹر بلکہ ہم کر لیں و آئی سکائر مائنس ون اپن و آئی سکائر اس کے دو فیکٹرز ہمارے پاس آئیں گے و آئی اپن و آئی اور دوسرا فیکٹر آئے گا و آئی مائنس ون اپن و آئی تو کومن اس میں و آئی پلس ون اپن و آئی ہے تو اس کا جو ایچ سی ایف آئے گا وہ و آئی پلس ون اپن و آئی ہے ٹھیک ہے i hope یہ سارے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے ٹھیک ہے اور next ہمارے پاس question ہے وہ ہے tick the correct answer ٹھیک ہے correct answer کو ہمیں tick کرنا ہے number one ہمارے پاس xcf of x cube minus 8 y cube x square minus 4 x y plus 4 y square ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں xcf معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں اگر ہم common نکالیں بلکہ یہ جو ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ middle drum جو ہے وہ break ہوگی sorry a square minus b square کا formula a minus b whole square کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x square minus x ٹھیک ہے two y plus two y square ٹھیک ہے x square minus four x y plus four y square ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کا اصل میں ہے یہ x minus two y whole square ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ہے a cube minus b cube اس میں بھی جو ایک فیکٹر آئے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا x minus two y ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے وہ a square plus a b plus b square آئے گا تو اس میں سے ایک اور اس میں سے ایک یہ common ہو رہا ہے تو آپ کا صحیح answer جو ہے وہ ہے d ٹھیک ہے lc m ہمیں معلوم کرنا ہے lc m of two y plus three z ریس پاور five and two y plus three z ریس پاور three is lc m معلوم کرنا ہے فیر expressions ایک ہیں تو جو main power ہے جو highest power ہے اس کو ہم لیں گے means کہ ہمارے پاس three power common ہے two power non common ہے چاہے ہم اس کو یوں کہیں کہ highest power لیں گے یا یوں کہیں کہ common اور non common لیں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہے lc m آئے گا اور یہ آپ کا ڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا صحیح answer جو ہے وہ ڈی ٹھیک ہے highest common ہم lc m میں لیتے ہیں اور اس میں common اور non common دونوں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے three powers common ہے two non common ہے تو وہ five جو ہے lc m آئے گا آپ کا ٹھیک ہے number three x cube minus y cube and x square plus x y plus y square is ٹھیک ہے تو a cube minus b cube کا فارمولہ لگے گا یہاں تو یہ چیز اس میں یقینا common آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کا صحیح answer جو ہے وہ یہ ہے a cube minus b cube کا فارمولہ یہاں لگائیں تو آپ کے پاس اس میں اور اس میں common یہی چیز آئے گی یعنی یہ ٹھیک ہے number four lc m of x minus y raised to power four and x minus y raised to the power three is lc m معلوم کرنے یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے اس کو کیا ہے ٹھیک ہے تو highest power یا common اور non common power ہمارے پاس یہ ہے تو اس کا صحیح answer جو ہے ہوا آئے گا c ٹھیک ہے next page پہ آ جاتے ہیں simplified form of one upon x plus y plus y تو یہاں جو ہے آپ کے پاس جو lc m آئے گا وہ آئے گا lc m آپ نکالیں گے x plus y into x minus y کیوں کیونکہ اس کے جو factors ہیں وہ آپ کے پاس x plus y into x minus y آئے گا جس میں x plus y common ہو جائے گا تو یہ آپ کا lc m آ جائے گا ٹھیک ہے یہ common یہ non common ہو جائے ہاں یہ common اور یہ non common ہو جائے تو آپ کے پاس اوپر آ جائے گا x minus y plus y into sorry plus y ٹھیک ہے تو نیچے denominator میں آپ کے پاس آ جائے گا x square minus y square ٹھیک ہے اور اوپر آپ کے پاس آ جائے گا ہاں minus y اور plus y cancel ہو جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا x تو means یہ اس کی simplified form ٹھیک ہے simplified form آف اب دوسرے کی simplified form ہمیں دی ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح نکالیں گے ہمارے پاس یہ جو ہے 25x اس کے اگر factors کریں تو ہمارے پاس factors آئیں گے 5x plus y اور 5x minus y یہ جو ہے minus y common ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں کا multiply کر کے ہم آپس denominator جو ہے ہوا جائے گا 25x square y means denominator تو یہ ٹھیک ہے تو اوپر چونکہ denominator اس کا کوئی change ہو اوپر آپ کا y آئے گا ٹھیک ہے minus یہاں 5x plus y کو multiply ہوگا y 1 سے multiply ہوگا تو آپ کے پاس آ رہے گا 5x plus y ٹھیک ہے بیچ میں minus sign ہے تو آپ کے پاس یہاں change ہو کی آ جائے گا y یہ ہو جائے گا minus y اور یہ ہو جائے گا minus 5x ٹھیک ہے y cancel جائے انہوں کو minus 5x 25 آپ کا صحیح answer جائے وہ ہے d چھ جی اب ہم چلتے ہیں نمبر 7 آپ کے پاس جو آ رہا ہے جی a cube into x cube upon a square into x plus y is equal to ٹھیک ہے چھ جی تو اس کو ہمیں جو ہے وہ simplify کرنا ہے یہاں common نکال لیں آپ کے پاس common آجائے گا a cube into x cube plus y cube ٹھیک ہے نیچہ آپ کے پاس آگیا a square x plus y ٹھیک ہے یہ cancel ہوگا اور یہ a بچ جائے گا ٹھیک ہے پھر a cube plus y cube کو ہم factor کر لیں ٹھیک ہے یہاں اوپر آ جائے گا آپ کے پاس x plus y into x square minus x y plus y square ٹھیک ہے نیچہ آپ کا factor x plus y ہے x plus y اس سے cancel ہو جائے آپ کے پاس بچا a into x square minus y plus y square means کہ c جو ہے وہ same ٹھیک ہے نمبر 8 آپ کے پاس a upon a minus b ٹھیک ہے minus b upon a minus b ٹھیک ہے تو ان میں نیچے denominator میں کوئی common نہیں ہے آپ کے پاس آ جائے گا یہ دونوں formula لگ جائے a square minus b square ٹھیک ہے اور اوپر آپ کے پاس آ جائے a into a plus b minus b into a minus b ٹھیک ہے اب آپ کے پاس numerator میں کیا آئے گا a square plus a b ٹھیک ہے minus a b plus b square تو a b cancel جائے گا a square plus b square upon a square minus b square means کہ آپ کا صحیح answer ہے آہ وہ ہے اس میں کوئی option ایسے نہیں اس کو بہرحال آپ اگر solve کریں تو آپ کا answer یہ آئے گا دیکھیں اوپر a square plus b square بچ رہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ کے پاس a square minus b آپ کو صحیح answer یہ ہے ٹھیک اس کو دوبارہ solve کرنے بے شک آپ کا answer یہ آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ lcm is equal to lcm کا formula ہم بتانا ہے تو lcm آپ کو پتائے کہ polynomial دونوں کو ہم divide کریں گے hcf سے صحیح formula جو ہے وہ ہے b ٹھیک دونوں polynomial lcm of x اس کا minus x plus one and x cube plus one is ان دونوں کا ہمیں lcm معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس lcm g بلکل یہ آپ کے پاس آجائے گا اس کے فیکٹر اگر آپ کریں تو آپ کے پاس آجائے گا x plus one into x square minus x plus one ٹھیک جو ہے وہ آپ کے پاس lcm آئے گا اور x cube plus one ہی ہے means کہ آپ c جو ہے وہ صحیح answer ٹھیک ہے تو آج ہم نے unit 5 کی review exercise کو complete کر لیا ہے next انشاءاللہ ہم unit 6 کو start کریں گے ملتے ہم next video میں تب تک کے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ